السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھیں آمین سمامین تو انہی دعاوں کے ساتھ آج کے ولوگ اور اس مزیدار سی ریسپی کو کرتے ہیں میں نے آپ کو پچھلے والے ولوگ میں بتایا تھا کہ میں کل آپ لوگوں کو فروٹ کےک کی ریسپی شیئر کروں گی اور میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے میں گھر پہ اس کو بناتی ہوں اور آپ لوگ بھی بلکل ایزی اور ایک سمپل میتھڈ سے اس کو کیسے بنا سکتے ہیں کل کے ولوگ میں نے آپ کو بٹر شورٹننگ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ اس کو گھر پہ ایزی ری ریڈی کر سکتے ہیں اور بیکریز میں جو فروٹ کےکس وغیرہ بنایا جاتے ہیں وہ اسی شورٹننگ کے ساتھ ہی ریڈی ہوتے ہیں لیکن اس کی جو ہے وہ اس کی جگہ پہ آپ لوگ بٹر کا یوز بھی کر سکتے ہیں بلکل سیم ریزرلٹ آئے گا لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ اس کو لانگ ٹرم سیو کر سکتے ہیں کے کی سوفنیس جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے شورٹننگ یوز کرنے کی وجہ سے تو وہ بھی میں آپ کو اپکمینگ بلکس میں اس کی ریسی بھی بتا دوں گی تاکہ آپ لوگ کو جو ہے وہ ہر چیز کا آئیڈیا ہو جاتی یہاں پہ میں اپنی جو ہے وہ ویٹ سکیل نکال کے لیائی تھی ساتھ میں جو ہے وہ بیٹر کو میں اٹیچ کر رہی تھی تاکہ جو ہے وہ میں اس کو ریڈی کر سکوں یہاں پہ میں آپ کو میئرمنٹس بتاتی ہوں یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ 250 گرام آئے گرینیولیٹڈ شگر جو ہے اس کو پیس لیا تھا اور بالکل اس کا فائن پاودر بنا لیا تھا اور یہاں پہ 250 گرامز ہم نے شگر لی ہے 250 گرامز ہی ہم نے وائٹ فلور یعنی آل پرپس فلور میدے کے لینے ہیں اور 250 گرام ہی ہم نے بٹر یا پھر ہم نے شورٹننگ لینے ہیں شورٹننگ آپ لوگ گھر پہ ایزی لی بنا سکتے ہیں یوٹیوب پہ کافی ساتھی ریسپیز اویلیبل ہیں تو آپ لوگ وہ دیکھے شورٹننگ کو ریڈی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جی آپ لوگ دیکھئے کابی کے ویٹ سکیل میں کس طرح سے بیئر ویٹ زیادہ ہو رہی تھی تو خیر یہ باؤل کا ویٹ ہے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ہم لوگوں نے تینوں چیزیں ایکوال کونٹیٹی میں لینی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو چاہیے سکس ایگز وہ میں ابھی آپ کو آگے ولوگ میں دکھاتی ہوں تو آپ لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ ساتھ ریسپی اگر بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ابھی ساتھ ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ ولوگ دیکھ کے بعد میں بنانا چاہتے ہیں تو اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو تو یہ تھے ہمارے پاس فائیف ایکس اور ایک ایک جو ہے وہ میں نے توڑ کے پہلے ہی سیپرٹ رکھ لیا تھا اور اس کو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کون سے سٹیپ میں اور کہاں پہ جا کے ایڈ کرنا ہے تو چلیں جی بغیر ٹائم کا ویسٹ کیے کرتے ہیں اس کو سٹارٹ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ یہاں پہ جی ہمارے پاس ہے ونیلہ ایسنس میرے پاس ونیلہ ایسنس تھا اس لئے میں اس کو یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں میرے پاس لیمن ایسنس ختم ہو چکا ہے فینش تو میں نے اس کا آرڈر پلیس کیا ہوا ہے جب میرے پاس آئے گا تو میں ریسپیز میں وہ یوز کروں گی ویسے اس کیک کی ایتھنٹیک ریسپی کے اندر لیمن ایسنس کا یوز ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس وہ آویلیبل نہ ہو تو آپ اس کو ونیلہ ایسنس ایڈ کر کے بھی ایزیلی گھر پہ بنا سکتے ہیں کوئی اس طرح کا بگ ایشو نہیں ہے اور اس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ شورٹننگ اور شگر دونوں کو مکس کر کے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے 5 سے 6 منٹس کے لیے تو جب تک یہ بیٹ ہو رہا تھا نا تو میرے مائنڈ میں بہت سارے فنی انسیڈنٹس بھی آ رہے تھے بہت زیادہ میں ان ٹائم کو یاد کر رہی تھی کہ جب میں بیکنگ سیکھ رہی تھی تو بہت ساری مسٹیکس بھی میں نے بیکنگ سیکھتے ہوئے کی ہیں ہر انسان اپنی مسٹیکس سے سیکھتا ہے تو اسی طرح میں بھی تھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ 5 سے 6 منٹس بیٹ جیسے جیسے آپ اس کو کرتے جائیں گے نا تو اس کا کلر جو ہے وہ پریم سے وائٹش کلر میں آنا سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ اب یہ جو ہے وہ ریڈی ٹو یوز ہے تو خیر یہاں پہ ہم نے ون بائی ون ایکس کو بریک کرتے جانا ہے اور ایڈ کرنا ہے آپ نے ہی کٹھے سارے ایکس جو ہیں وہ اس میں ایڈ نہیں کرنے ون بائی ون آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہے اس کا بینیفیٹ یہ ہوگا کہ ایکس جو ہیں وہ ایزی لیس میں مکسہ پوجیں گے اور فلفی ہو جائے گا بیٹر تو میں آج آپ لوگوں کو ایک بہت ہی فنی سا انسیڈنٹ پر بتاتی ہوں کہ جب میں بیکنگ سیکھ رہی تھی تو میرے ساتھ کیا ہوا تھا تو جب بھی میں بیکنگ سیکھنے کے لئے گئی فرس ڈے ہماری ٹیچر نے ہم لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح ہی فروٹ کیکس بنانے بتایا انہوں نے ہمیں ساری ریسپی بتائی سکھائی اور میرا جو ہے وہ آپ اتنی بری حالت تھی کہ اس ٹائم کلاس میں آپ ایمیجن کریں کہ ٹیچر نے مجھے بیکنگ پاودر ایڈ کرنے کا بتایا اور میں اتنی آوٹ آف مائنڈ تھی کہ مجھے وہ بیکنگ سوڈا کا سمجھ ہے جب آپ لوگ کسی جگہ پر جاتے ہیں اور آپ دھیان سے ویڈیو نہیں دیکھتے یہ دھیان سے کسی کا لیکچر نہیں سنتے ہیں تو پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہے تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا مجھے جو ہے وہ ٹیچر کی بات صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی میں نے بیکنگ پاودر کی جگہ بیکنگ سوڈا کا یوز کر دیا اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ سب لوگ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ سب کے کیکس بہت زبردست سے بن کے ریڈیو ہیں اور میرے کیک جو ہے وہ بہت زیادہ کڑوا بنا اور اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ بھئی آقیبہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ بیکنگ سوڈا کو ایڈ کر دیا جس کی کی وجہ سے کیک کڑوا ہو گیا تو آپ لوگ بھی اگر اس طرح کی بسٹیکس کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ پریشان نہ ہوا کریں اس کے بعد یہاں پہ میں نے بیکنگ پاودر ایڈ کیا ہے جب میں نے میدہ ایڈ کیا ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلو کہ میں نے یہاں پہ 15 گرامز آف بیکنگ پاودر کا یوز کیا تھا ساری ریسپی میں نے آپ کو گرامز میں بتائی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تو اس کے بعد آپ نے میدے کے ساتھ ہی مکس کر کے اس کو ایڈ کر دینا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس اپ کرنا ہے اور جو ایک ایگ ہم لوگوں نے سٹارٹنگ پہ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ میں نے رکھا ہوا تھا وہ اب ہم نے لاسٹ پہ اس سٹیپ پہ آ کے ایڈ کرنا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹرکس ہوتی ہیں بیکرز کی جو وہ بتاتے نہیں ہیں تو خیر میں نے سوچا کہ جس طرح سے میری ٹیچر نے مجھے بتایا تھا یا ہم لوگ کو سکھایا تھا تو وہی ٹرک میں آپ لوگ کو بھی بتاؤں تاکہ آپ لوگ بھی اس طرح سے بنا لیں اس کے بعد بھی یہ ہے جی یلو فوڈ کلر اس کو آپ ایڈ کریں گے نا تو بلکل بیکری جیسا یلو یلو کلر آئے گا آپ کے کیس کے اندر یہ جو ہے وہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ لوگ نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو آپ لوگ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے کلر بہت اچھا سا آتا ہے جو دیکھنے میں بھی اپیلنگ لگتا ہے اور ویسے بھی مزے کا لگتا ہے تو آپ لوگ ڈال سکتے ہیں جس بھی برینڈ کا آپ کے پاس کلر ہو آپ لوگ ڈالیے گا لیکن ایک بات کا خیال ضرور رکھا کریں کہ جب آپ کیکس بنا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے جل کلر کا استعمال کیا کریں آپ لوگ پاودر کلر کا استعمال نہ کیا کریں کیونکہ ان سے کیکس جو ہیں وہ کڑوے ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ جی میں نے اپنی بیکنگ ٹری کو ریڈی کر لیا تھا آپ جو ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہے وہ بیٹر شفٹ کرنا ہے اس باول کے اندر اور ایک اور ٹرک میں آپ کو بہت امپورٹن بتاؤں گی یہاں پہ تو اس کو بھی آپ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ دھیان سے دیکھئے گا یہ دیکھنے میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں لیکن جب آپ ان کو اپلائے کرتے ہیں اس سے بیکنگ بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے اور بیکنگ جو ہے وہ شوک سے کی جاتی ہے جن لوگ کو بیکنگ کا شوک ہوتا ہے نا وہ میری اس بات سے بالکل اتفاق کرتے ہوں گے کہ میں بیکنگ ہر طرح ہر سیچویشن میں ہر حالات میں کر سکتی ہوں اگر میں خود کو بیمار فیل کر رہی ہوتی ہوں نا اور مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ آج میں بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوں آج میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں تو یقین کریں میں بیکنگ کرنا سٹارٹ کر رہتی ہوں اور مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میری ساری ٹینشن سرس کہاں جاتا ہے تو خیر میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں میں نے آپ کو اپنی ٹرک بتا دیا ہے کہ میں اپنا سارا گسہ جو ہے وہ کیکس بنانے پہ لگا دیتی ہوں اور چاہے بے شک اگلے کا بلڈ پریشر اور شگر لیول میرے کیکس کھانے کی وجہ سے ہائے ہو جائے تو خیر یہ ایک فنی بات ہی میں آپ لوگ کے ویساتھ ویسے شیئر کر رہی تھی تھا کہ آپ لوگ بلوگ دیکھتے دیکھتے بوڑنا ہو اس کے علاوہ بھئی یہ ہے جی وہ ٹرک جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی آپ نے اس طرح کا جو ہے وہ ایک گتے کا پیس لے لینا ہے آپ نے اس کو آئل میں ڈپ کرنا ہے اور آئل میں ڈپ کرنے کے بعد آپ نے اس مولڈ کے اندر جو ہے اس کو درمیان سے کٹ آؤٹ کر دینا ہے اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ جب بیکری سے فروٹ کے لینے جاتے ہیں تو آپ لوگ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ اس میں اوپر جو ہے وہ کٹ کا نشانس آ رہا ہوتا ہے جس سے کیک جو ہے وہ بہت زیادہ اپیلنگ لگتے ہیں دیکھنے میں تو یہ تھی بھئی بیکرز کی ٹرک جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی ہے آپ لوگ جو ہے وہ اگر اپنے گھروں میں بناتے ہیں تو اس ٹرک کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی اس طرح سے بیٹر جو ہے اوور فلو نہیں کرے گا کیک پھٹیں گے نہیں جگہ جگہ سے کریکس نہیں آئیں گے ایک بہت ہی پیاری سی لائن آئے گی کیک کے اوپر جو دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی وہ آپ آگے دیکھیں گے بھی تو یہ ٹرک تھی میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے بعد اپنی پسند کے جو بھی بھئی آپ کے پاس ڈرائی فروٹس ہیں ان کو ڈالیں پیسچل اور موٹر میں اپنے ہزبنڈ کا بچوں کا جس کا بھی غصہ اچھی طرح سے ان کو کوٹیں ان کے اوپر نکالیں اور اس کے بعد اس کو کریش کی اور پاورڈر کو اپنے کیک کے اوپر اچھی طرح سے لگائے اور تھوڑا سا پریس کر دے تاکہ یہ کیک کے اندر ڈپ ہو جائیں اور جو ہے وہ پکنے کے بعد یہ نکلیں نہیں کیک کے اندر سے تو پتیلہ یہاں پر پری ہیٹ ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے کیک جو ہے وہ موڈ سمیت اس کی اندر رکھ دیا تھا اور اب میں جو ہے وہ 45 منٹس تاکہ اس کو اوپر سے کور کر کے جو ہے وہ پکا لوں گی بہت ہی میڈیم سے لو فلیم کے اوپر اور سائٹس کو جو ہے وہ میں اس طرح آٹے سے کور کر رہی ہوں آپ میدے سے جو ہے وہ اس کو کور کر سکتے تاکہ ذرا سی بھی جو ہے وہ سٹیم اس میں سے باہر نہیں آنی چاہیے اور اچھی طرح سے ایک اوون ٹائپ جو ہے وہ ہم نے اس کو انوائرمنٹ پروائیڈ کر دینا ہے تاکہ ہمارا 45 منٹس کے اندر کیک اچھی طرح سے ریڈی ہو جائے مجھے جو ہے وہ 5 منٹس مزید لگ گئے تھے کیونکہ میں نے کیک کے اوپر ایک اچھا سا گولڈن سا کلر لے کے آنا تھا تو اس وجہ سے اگر آپ اوون میں بیک کر رہے ہیں تو آپ نے 180 ڈگریز کے اوپر اس کو 25 منٹس کے لئے بیک کرنا ہے اور یہ کیک آپ کا بلکل ریڈی ہو جائے گا اور جو لوگ بھی میرے ولوگز انجوائے کرتے ہیں نا ان لوگ کو تو بہت ہی زیادہ تینکیو لیکن آج کا یہ ولوگ میرا بنانے کا یا یہ ریسپی ریکارڈ کرنے کا ایک میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اکثر میری سبسکرائبرز ہوتی ہیں جب کمنٹس میں مجھے میسیجز کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ریسپیز بھی شیئر کیا کریں تو میں نے سوچا کہ ایک منت میں ایک ایک کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے چینل پر ضرور شیئر کیا کروں گی کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ بیکنگ سیکھیں اپنے گھروں میں ٹرائے کریں اور پھر مجھے آکے ریسپیز کے نیچے کمنٹس بھی کر کے بتایا کریں کہ how it turned out to be اور آپ کی ریسپی کس طرح کی بنی ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے فروٹ کے کی فائنل لک بہت ہی پیارا سا اس کی اوپر کلر آیا تھا اور بالکل آپ لوگ یہ نہ سمجھے گا کہ جن لوگ کے پاس اون نہیں ہیں وہ بیکنگ نہیں کر سکتے یہ بہت ہی غلط مسکنسپشن ہے آپ لوگ ہر چیز جو ہے وہ پتیلے میں بیک کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں میں آپ کو ابھی اس کی جو ہے وہ آپ کو اس میں سے نکال کے بھی دکھاتی ہوں اس کا کلر بھی دکھاتی ہوں چاروں سائٹ سے آپ کو دکھاتی ہوں کہ بالکل ایون کلر آیا ہوتا ہے کہیں بھی زیادہ یا کم کلر نہیں ہوتا یا آپ کو یہ لگے کہ اون میں بیکنگ کرنا کچھ سیملر نہیں ہوتا پتیلے کی بیکنگ سے تو یہاں پہ جی یہ دیکھیں آپ لوگ جو ہے وہ پیپر کو اس طرح سے ایزلی ریموف کریں گے تو بہت ہی پیارا سا ہر سائٹ سے ایکول گولڈن کلر آیا ہوگا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو بلا جی جگ بغیر کسی تینشن سٹریس پریشانی کے آپ لوگ بھی بیکنگ کیا کریں اس طرح کرنے سے یہ آپ کو بیکنگ آئے گے اگر آپ لوگ سوچتے رہیں گے کہ ہم لوگ آج کریں گے کل کریں گے تو اس طرح سے آپ لوگ کبھی بھی سیکھ نہیں سکتے ہمیشہ ٹرائے کرتے رہ کریں ایک بار چیز خراب ہوگی دو بار ہوگی تین بار ہوگی لیکن ایٹ دا اینڈ وہ چیز بالکل زبردست بن کے تیار ہوگی تو یہ بھئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی سوفٹنس بھی دیکھ سکتے ہیں کیکی کتنی زیادہ تھی اکثر لوگ کیکس بناتے ہیں تو تھنڈے ہونے کے بعد ان کے کیکس ہارڈ ہو جاتے ہیں لیکن یہ بالکل بھی اس طرح کا نہیں ہے اس کو آپ اگر دو دن کے بعد بھی آپ فرچ سے نکالیں گے تو یہ کیک اسی طرح سے سوفٹ ہوگا اور آپ اس کو ایزیلی جو انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ بھئی ان کیک لوگ تھی میں نے آپ کو پلیٹ میں ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہر طرح سے ہر ڈیزائن کے ساتھ رکھ کے دکھا دیا ہے شام کا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ ساتھ چائے بھی بنا لیجئے اور اس کو انجوائے کیا جائے آج جو ہے وہ میں نے سارا دن اس ریسپی کو ریکارڈ کرنے میں لگا دیا تھا اور اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ کام چلنے ہیں گنسٹرکشن کے تھوڑے بہت اور کچھ ہوں میں آپ کو کل کے ولوگ میں دکھاؤں گی تو اس کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہیں اور اس ریسپی کو اگر آپ نے انجوائے کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی مسٹ کیا کریں میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے چینل پر منت بائی منت جو ہے وہ ویڈیوز پبلش کرتی رہا کروں گی یہاں پر پوست کروں گی تاکہ آپ لوگ کے لئے بھی آسانی ہوتی رہے اور میرے سبسکرائبر جو بیکنگ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی آسانی ہوتی ہیں یہاں پہ ہانی کے ریویوز لے لیتے ہیں کہ ان کو کس طرح کے لگے ہیں ہمارے کیک اور چائے تو یہ دیکھیں میری پیاری سی بیٹی میری پیاری سی پرنسز بیٹھی ہوئی ہے اور بس آپ لوگ جو ہے وہ آج ہانی کے وائس میں نے اس ولوگ میں ایڈ نہیں کی ہے اس کی بھی ایک سپیسیفک ریزن تھی جو کہ آپ لوگ کو کل کے ولوگ میں ضرور بتاؤں گی تھی یہاں پہ ہانی جو ہے وہ میرے ساتھ ہر روز کی طرح جس طرح سے میرے پرانے فالورز اور سبسکرائبرز کو آئیڈیا ہوگا کہ میں اپنے چینل پہ ہر ڈش بنانے کے بعد ہانی سے جو ہے وہ ٹیسٹ کرواتی ہوں تو آج ہانی آپ لوگ کو کیک کھا کے بتائیں گی کس طرح کا بنایا اور کس طرح کا نہیں اور آپ لوگ کو بتائیں گی کہ آپ لوگ بھی اپنے کرو میں اس کو ضرور ٹرائے کریے گا ہم لوگ بیکری سے لے کے اکثر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو بنایا ہے انہوں نے صفائی کا خیال رکھا ہائیڈین کا خیال رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے یا جو ہے اس میں شگر کانٹینٹ کس طرح کا ہے انہوں نے کونسی چیزوں سے اس کو بنایا تو اس سے بیٹر یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھروں میں بنایا کریں اپنی آنکھوں کے سامنے اس چیز کو ٹرائے کیا کریں اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو اپنے فیملی میمبرز کو ایک اچھی چیز کھلایا کریں اس سے آپ لوگوں کو بھی تسلی ہوگی کہ انہوں نے ایک اچھی چیز کھائی ہے جو ان کی ہیلتھ کے لیے بینیفیشل ہے اور آپ کو بھی جو ہے وہ خود کی صحت کے لیے بھی آپ بہت زیادہ پریشان نہیں ہوں گے تو یہی تھی بھئی آج کا ولوگ آج کی ریسپیز ہمارے کیکس اور ان کی فائنل لوگ سوپ سو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو بلوگ پسند آیا ہے تو دوبارہ سے یاد کرواتی چلوں کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کیا کریں ویڈیو کو so thank you so much for watching the video and thank you so much for being a part of this journey اللہ حافظ that's it for today